سوال ہے کہ کیا بالوں کو رنگ کرنا سنت ہے جی ہاں سوائے سیاہ کے کالے کے کوئی بھی کلر کیا جائے تو نبی کریم اسلام نے اس کی بڑی رغبت دلائی ہے سی بخاری کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم اسلام نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو اور بالوں کو رنگہ کرو پھر آفظہ سلم نے انفرادی طور پر بھی لوگوں کو رغبت دلائی ہے جیسے مسلم شریف کے اندر آتا ہے کہ سنابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کے بارے میں سنابو بکر صدیق کو فرمایا کہ آپ اپنے والد کے بالوں کو رنگ کرو سوائے سیاہ کے سوائے کالے کے کوئی سا بھی رنگ کر دو اور آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں بمشکل بیس بال سفید ہے یہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ آفظہ سلم کے سر میں بمشکل بیس بال ہی سفید تھے پھر آگے بخاری شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی رنگا کرتے تھے یعنی کہ بال انتہائی محدود ہیں بیس کے قریب لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی رنگتے ہیں پھر آگے آپ صحابہ کرام کی طرف جب جائیں گے تو آپ یہی دیکھیں گے کہ صحابہ کرام میں سے بھی اکثر بالوں کو رنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اب صحیح مسلم کے اندر آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور صنع عمر رضی اللہ عنہ یہ دونوں اپنے بالوں کو مہندی لگایا کرتے تھے اسی ابن ابی شیبہ کے اندر آتا ہے کہ صنع عثمان بھی اپنے بالوں کو رنگ کرتے ہیں یعنی اسی طرح ابن ابی شیبہ کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ صنع علی رضی اللہ عنہ وہ بھی اپنے بالوں کو رنگتے ہیں اسی طرح صنع ابی دعوت کے اندر آتا ہے کہ صنع عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی اپنے بالوں کو رنگ کرتے ہیں یہ اسی طرح ابن ابی شہبہ کے اندر آتا ہے کہ سنہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اپنے بالوں کو رنگ کرتے ہیں اسی طرح مصنف ابن ابی شہبہ کے اندر آتا ہے سنہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنہ عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنہ جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں سرخ یا زرد رنگ کے ساتھ رنگا کرتے تھے ابیدعو شریف کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم اسلام نے فرمایا کہ آپ بالوں کو رنگو اور بالوں کو رنگنے کے لیے بہترین کلر نبی کریم اسلام نے فرمایا کہ مہدی کا رنگ ہے تو یہ نہیں کہ بہتر افصل یہ ہے کہ جسی اس کی طرف نبی کریم اسلام نے رغبت دلائی ہے اور جسی اس پر صحابہ کرام عامل نظر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ بندہ کوشش کرے اپنے بالوں کو سرخ یا زرد رنگ کے ساتھ رنگ دے لیکن یہ چیز بھی ذہن میں رہے کہ یہ کوئی فرض نہیں ہے اگر کوئی نئی رنگ تا تو بھی گناہ کی بات نہیں ہے اب جیسے مسلم شریف کے اندر آتا ہے کہ بعض ایسے دن بھی آئے کہ نبی کریم اسلام نے اپنے بالوں کو نہیں رنگا یہ ایسی طرح تاریخ ابن عصا کر کے اندر آتا ہے کہ سنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ آپ رنگا کرتے تھے جسے پہلے میں آپ کے سامنے ذکر کیا لیکن ابن عصا کر کے اندر آتا ہے کہ بعض ایسے بھی آئے کہ سنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بالوں کو نہیں رنگا آپ کے بال سفید تھے اگر کوئی سفید رہنے دیتا ہے تو بھی جائے دے کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اگر کوئی ان کو رنگتا ہے تو یہ بہتر ہے کہ اس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے بڑی رقبت دلائی ہے